جن کے بارے میں کہ میں جنگلوں کی رات سے تو بچ کے آگیا ہوں میں جنگلوں کی رات سے تو بچ کے آگیا اب کیا کروں کے بعد یہ نوہ بشر میں اور پھر کہیں اور کہہ دیا کسی اور شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہ مقید کر دیا یہ کہہ کر ساپوں کو سفیروں نے مقید کر دیا یہ کہہ کر ساپوں کو سفیروں نے کہ یہ انسانوں کو انسانوں سے دسپانے کا موسم ہے آپ مجھے مانداری سے یہ بتائیں کہ 1435 سال کی ہسٹری میں پوری ایک مسلمان اسٹیٹ مجھے ثابت کر دیں ہمیشہ جس نے بھی جدو جہود کی اسلامی ہسٹری میں اس کو کبھی آپ نے حسین کہہ دیا کبھی کچھ اور کہہ دیا اور انتہا تو دیکھیں کہ بہتر سے نباسہ رسول کے ساتھ تو یہ تو بڑا آسان کام تھا کی طائد اعظم کو کافر کہہ دیا جب سید احمد دش تحریک شروع کی ان کو کافر کہہ دیا سب سے دنیا کا آسان کام ہے وہ اللہ کے بندوں خدا انسان کے دلوں میں رہتا ہے خدا انسان کے دلوں میں رہتا ہے اور میں یہ جو بار بار نراض میں ہونا پھر مجھے کہیں آپ کہیں کہ جو لوگ بار بار عمرہ خانہ کعبہ اور مسجد نبضی جاتے ہیں میں ان کو کہتا ہوں کہ خدا یہاں بستا ہے تلاش تو کرو اور تلاش کرنے کے لئے آپ کو اللہ کے بندوں سے دوستی کرنی پڑے گی اس راستے میں پتھر بھی ملیں گے کانٹے بھی ملیں گے اور بہرحال پتھنی جاکہ ملے گا اور دیکھیں لوگ کہتے ہیں پیتے ہیں جس کو بچے بچے نے پوچھے وہ کہتے ہیں جوش لیکن کیا خوبصورت بات کی تھی انہوں نے جب کہ اے رحمت تمام میری ہر خطا معاف میں کہتا ہوں انتہا کر دی انہوں نے اس بات پر آکے اے رحمت تمام میری ہر خطا معاف میں انتہای جوش میں خبرا کے پی گیا میں انتہای جوش میں خبرا کے پی گیا کہ وہ ابھی بھی بلیم کہہ رہے ہیں کہ میں تیری ہی شاید وہ مجھ اب کبھی کبھی بڑا خوبصورت سر میں معافی چاہتا ہوں مجھے بڑی بڑی خوبصورت شاعری کی جو شاید شاعری بنتے یہ جو لوگ کہتے ہیں وہ 1958 میں یہاں پاکستان آئے اس کی وجہ ہے شاعر جو ہوتا ہے بنیادی طور پر ایک حساس انسان ہوتا ہے اور شاعر جو ہے بنتے نہیں پیدا ہوتے ہیں زندگی میں یاد رکھیں یہ جو ہمارے دور میں ہے کہ وہ شاعر بن گیا وہ شاعر شاعر وہ ہوتا ہے جس کو خدا نے برد جینز کے اندر جو ہے اس کو چیزیں کراسکر کی ہو جائیں کہ تمہیں شاعر بننا ہے اور شاعری شیر نہیں جس سے کہ بچے کھیلے شاعر اکھ پڑ جاتی ہے جب شیر نکل آتا ہے اور دوسری طرح آپ انتہاں دیکھیں کہ ان کی حسن کی جو اگر ایک اور جبھی ایک خاتون نے اپنا شیر پڑھا تھا کس قدر انہوں نے انتہاں کی تھی خدا کے ساتھ کہ ملا جو موقع تو روک لوں گا اب اس پر بھی آپ دیکھیں خدا کو کیا کہہ رہے ہیں کہ ملا جو موقع تو روک لوں گا جلال روز حساب تیرا خدا کو کہہ رہے ہیں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے جوش کہہ سکتا تھا کہ ملا جو موقع تو روک لوں گا جلال روز حساب تیرا پڑھوں گا رحمت کب و قصیدہ کہ حس پڑے گا عطاب تیرا اس کو کہہ کے ساتھ یہ بھی کر دیا تو جوش کا بس پر بہت سائی بھی کہنا چاہتا لیکن ایک خصوصی بات تھی کہ جوش بڑے دل والے میں تھے ٹھیک کا ہونے اور ایک بات بتائیں دل والے ہی کچھ دنیا میں کرتے ہیں جن کے دل ہوتے ہیں وہ ہی کچھ کرتے ہیں ورنہ دنیا میں کچھ نہیں ہوتا پاگل جو ہوتے ہیں جو لوگ دل والے ہوتے ہیں ورنہ تو آپ کی یہ دنیا جائے یہ تو بے رنگ ہو جائے تو بلکہ ان کی بڑا خوبصورت واقعہ تھا جس گھر میں وہ رہتے تھے شاید اس کے اوپر ایک بڑی خوبصورت سی خسینہ آ کے ٹھائر گئی اب وہ مصیبت یہ ہو گئی کہ جوش صاحب اس کو دیکھنا بھی چاہیں تو لیکن ایسا مطلب بڑے پریشان تو انہوں نے اس پر چارش ایک مصرے لگ دی اس پر بڑے خوبصورت مصرے تھے کہ میرے کمرے کی چھت پہ ہے اس بودھ کا مقام میرے کمرے کی چھت پہ ہے اس بودھ کا مقام جنبے کا نہیں پھر بھی کوئی مقام گویا بڑی خوبصورت بات کی ہے گویا اے جوش میں ہوں ایسا مسدود جو بھوک بے ہو سر پہ اٹھائے ہو خان یعنی کھانا بھوک ہے لیکن اس کے اوپر کھانا ہے لیکن بچارہ کھا نہیں سکتا بہرحال میں مبارک بات کیسا ہوں اس پلک کا آخری انمیہ یہ ہے کہ یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں دیکھیں نا جوش وہ ہیں واحد شاعر ہیں پاکستان کے واحد عدیب ہیں واحد آدمی ہیں جن کو جیسے ابھی بھائی باکستان نے بتایا کہ پدم بھوشن اور حلال انتیاز دونوں ہائیست ایوارڈ آف پاکستان انڈیا ہیں یہ دونوں ایوارڈ ہائیست ایوارڈ ہے تو یہ بہت طرح میں کوئی عام شخصیت نہیں تھے پھر آپ دیکھیں ان کو شاعر انقلاب کہا گیا پھر جس طرح باتیں ہوئیں ان کو شاہر لغت کہا گیا کیونکہ جب ان کو مولانا عبدالحق نے اردو میں لغت کا انچارج بنائیا تو انہوں نے ایسی خوبصورت الفاظ دونگور کے اجاز کیے کہ ان کو شاہر لغت کا خطاب دیا گیا اور پھر آپ دوسری طرح جائیں تو بادشاہ مرسیہ کا خطاب ملا پھر انہیں شاعر نوجماں کا خطاب ملا اور سب سے آخرین میں فیض احمد فیض نے مولانا عبدالحق جیسے شاعروں نے اور بڑے بڑے لوگوں نے ایمن علامہ اقبال نے ان کی شاعری کی تاریخ کی اور ان دووں نے خاص طور پر کہا کہ علامہ اقبال کے بعد اگر کسی نے اردو میں شاعری کی ہے تو وہ جوش ولی آبادی تھے اور اگر کسی نے سید احمد خان کے بعد اردو کی حفاظت کی ہے تو وہ بھی حضرت جوش ولی آبادی کے بڑے تھے شکریہ